وہی انقلاب جس کی آج پاکستان کو اشد ضرورت ہے پاکستان انتخاب میں الجا ہوا ہے میں گزشتہ روز جمعہ کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ آج پاکستانی سارے بھیڑ چال کے تحت ایک بھیڑ کا بھیان آتا ہے کہ پاکستان کی مشکلات کا راہ حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں یہ آپ سنتے ہیں اور سن سن کے جہاں میرا اندازہ ہے کہ ابھی تک کر ہونا نہ چاہیے تھا بہرہ ہو جانا چاہیے تھا پاکستانیوں کو لیکن ہوئے نہیں بار پھر سنتے ہیں ہر طبقہ ہر پارٹی مذہبی غیر مذہبی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا راہ حل صاف اور شفاف انتخابات میں ہے انتخابات کو شفاف بنایں اور صاف کریں فرض کرو کہ ہو گئے انتخابات شفاف ہو گئے انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی کوئی بنظمی نہیں ہوئی کوئی دونمری نہیں ہوئی بلکل صاف اور شفاف انتخابات تھے صاف اور شفاف انتخابات سے منتخب ہو کر جو سامنے آئیں گے وہ کون ہیں کیا وہ فرشتے ہیں وہ ملکوت سے اتریں گے وہ یہی تو ہیں یہی جنہوں نے ڈبویا ہے یہی جنہوں نے تباہ کیا ہے یہی جنہوں نے یہاں تک تمہیں پہنچایا ہے صاف اور شفاف طریقے سے انتخاب کرو انہی کو انتخاب کرنا ہے ڈاندلی سے انتخاب کرو انہی کو تم نے انتخاب کرنا ہے انتخاب صاف ہو یا شفاف اس کا نتیجہ ایک ایسے لوگ جو سیاست کی گندگی میں بلکل ننگے ہو چکے ہیں جن کے ذاتی کردار جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ جن کی سیاست جن کا نظریہ جن کے کریکٹر دیکھ لیے اپنے سارا کل کے سامنے آ گیا جو آج عدالتوں پاکستان کی عدالتوں کے سند یافتہ جھوٹے چور ڈاکو پاکستان کے جو رسمی افواج کا بیانیاں ہیں کہ پاکستان کا وہ حشر کیا جو دشمن نے پچتر سال میں نہیں کیا وہ ان پاکستانیوں نے پاکستان کا حشر کر دیا ہے اب صاف اور شفاف میں کون آئے گا یہی آئیں گے دوبارہ تو اگر آپ صاف پانی میں اگر صاف پانی ہے شفاف پانی ہے لیکن اس کے اندر صاف ہیں زہریلے یا گندہ پانی ہے اور اس کے اندر صاف گندے پانی میں صاف ہیں زہریلے آپ گندے پانی میں پکڑو کوئی چیز تو صاف ہی آتھائے گا زہریلہ اگر صاف اور شفاف پانی ہے تو صاف تو زہریلہ ہے آپ کا شفاف الیکشن سے وہ منتخاب تو پاک نہیں ہو جاتا وہ گندہ اور ننگا سیاستدان تو صاف و شفاف نہیں ہو جاتا آپ نے چننا صاف ستھرے طریقے سے ہے ایک گندے آدمی کو صاف طریقے سے چنے امام نے کیا راستہ بتایا کہ گندے انسانوں کو صاف طریقے سے چننے سے وہ گندے ہی رہتے ہیں وہ ملک بھی گندہ کرتے ہیں وہ ملت کو گندہ کرتے ہیں وہ دین کو گندہ کر دیتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث نورانی ہے جو فریقین کی کتب میں موجود ہے منابع حدیث میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اقتدار پرست انسان ایک اقتدار کا بھوکا انسان ایک حوث اقتدار میں ڈوبا ہوا انسان دو بھوکے درندہ بیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو ایک بے دفاع ریور پر ٹوٹ پڑتے ہیں دو بھوکے بیڑیے ایک ریور کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا ایک حوثباز انسان لوگوں کے دین کو ان کی اقتصاد کو ان کی سیاست کو ان کی امنیت کو نابود کرتا ہے آج جو آپ بیٹھے ہو جس حالت میں لٹے ہوئے تباہ حال کہ کس نے یہاں تک تمہیں پہنچایا پچہتر سالوں میں اس میں کوئی ایک حکومت یا کوئی ایک جماعت وہ نہیں ہے ملوث فقط سارے اس کے سارے گندے ہیں سارے ننگے اور سب آپ دیکھ لیا ہے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے ایک کو اٹھاؤ دوسرے کو رکھو امام نے امریکہ روس اور برطانیہ کے بارے میں جو اس وقت کی شیطانی طاقتیں تھی انقلاب کے وقت کی امام نے فرمایا کہ روس امریکہ سے بہتر امریکہ برطانیہ سے بہتر اور برطانیہ ان دونوں سے بہتر اور تینوں تینوں سے بہتر ہیں یہ امام کا جملہ آپ اپنے سیاستدانوں پر فٹ کریں یہ بہتر ایک دوسرے سے بہتر یہ سب بہتر اور ایک دوسرے سے بہتر ہیں ان کو صاف طریقے سے چنو یا غیر صاف طریقے سے چنو ان کو شفاف طریقے سے چنو یہ ہیں چور پھر بھی ان کو آپ کسی اور طریقے سے چنو یہ ہیں ڈاکو یہ ہیں جھوٹے یہ ملک کو تباہ کرنے والے ہیں اس لئے رائحال ان کے پاس نہیں ہے لیکن امام نے رائحال نکالا امام جس ملت میں تھے جو ملت اقبال نے ایران جائے بغیر ملت ایران کی بدبختی کو دیکھ لیا ان کی نقبت کو دیکھ لیا ان کی مصیبت کو بھاب لیا اور برے صغیر میں بیٹھ کر انہیں پیغام بھیجا کہ تمہارا رائحال موجود ہے اور وہ رائحال کس کے ہاتھ میں ہے وہ رائحال اس کے ہاتھ میں ہے کہ می رسد مردی کس زنجیر غلامان بکسلد میں دیکھ رہا ہوں ایک مرد آ رہا ہے تمہاری زنجیریں اتارنے کے لیے کٹنے کے لیے دیدہ امن این را از روزن دیوار زندان شما اے جوانان اجم جان منو جان شما خب وہ مرد آ رہا ہے زنجیریں توڑنے والا وہ زنجیر شکن مرد وہ بوت شکن مرد وہ تاغوت شکن مرد وہ آ کر ایک ملت کو اس بدبختی سے نجات دے اور دی اس نے آ کر لیکن اس ملت کے اندر یہی نظریہ جو آج پاکستان میں دورائے جا رہے ہیں اور آزمائے جا رہے ہیں یہ موجود تھے اور ان کے اندر ہوتے ہوئے اب آپ توجہ کریں کہ ہر طبقہ انقلاب کے وقت لیبرل لوگ موجود تھے سیکولر موجود تھے اور کیمونسٹ بھی موجود تھے سوشلسٹ موجود تھے سارے انقلابی مسلمان نہیں تھے سارے انقلابی اسلامی فکر نہیں رکھتے تھے انقلابیوں کے اندر مختلف دھڑے تھے وہ جو تودہ پارٹی تھی کیمونسٹ تھے رشن بلاک سے تعلق رکھتے تھے یہ بھی انقلابی تھے یہ چاہتے تھے ایران کی حکومت ختم ہو اس کے جگہ کیمونزم آ جائے وہ چاہتے تھے کہ مغربی جمہوریت آ جائے اور مغربی جمہوریت ایران کا نتیجہ ہے اور وہ بھی یہی اسرار کرتے تھے صاف اور شفاف انتخابات لیکن عزیزان امام نے فرمایا کہ صفائی کی ضرورت ہے شفافیت کی ضرورت ہے اور صفائی اس کی کرو جس نے گند مچایا ہوا ہے شفاف اس چیز فضاء کو کرو جس کی وجہ سے فضاء مقدر ہے گندی ہے اور آلودہ ہے وہ کونسی چیز تھی وہ امام نے قرآن سے لیا وہ گند جس نے ایران کو تباہ کیا ہوا تھا امام نے اس کا نام رکھا تھا تاغوت اور یہ قرآن کی اسطلعہ ہے قرآن کریم میں خدا ون تبارک وطالہ نے فرمایا کہ تاغوت اصل تمہاری بربادی کی وجہ ہے مومن کا ولی اللہ ہے اور جو مومن نہیں ہیں جنہوں نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا ہے ان کا ولی تاغوت ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تمہیں سہارے کی ضرورت ہے اگر تم بھسل رہے ہو اگر تم زوال کی طرف جا رہے ہو اگر نابودی کی طرف تمہیں دکیل دیا گیا ہے تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے وہ مضبوط سہارہ تمہارے پاس کب آئے گا فرمایا جو تاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پہ ایمان لائے گا اس کو مضبوط سہارہ اروت الوسکہ میسر آئے گا لیکن جو اپنے معاشرے سے تاغوت نہیں نکال سکا اور خود تاغوت سے دور نہیں ہو سکا اور تاغوت میں اور حقیقی رہبر میں فرق نہیں کر سکا ان کو کوئی سہارہ میسر نہیں آنا یہ بے شک آئی ایم ایف کو سہارہ بنائیں ڈوب جائیں گے امریکہ کو سہارہ بنائیں ڈوب جائیں گے سعودی عرب کو سہارہ بنائیں ڈوب جائیں گے چائنہ کو سہارہ بنائیں ڈوب جائیں گے جس سہارے کو پکڑیں گے سہارے سمیت غرق ہو جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے تاغوت سے اپنی مملکت کو پاک نہیں کیا تاغوت سے شفافیت کے نتیجے میں آپ کی نجات ہے